ویلکم بیک خودین ازرات آج سفرناک میں ہے پنجاب کا ایک انتہائی اہم اور تاریخی ظلہ سیالکوٹ سیالکوٹ ایک قدیم ظلہ ہے اور اس کی تاریخ چار ہزار سال پرانی ہے جس دور میں یہاں مہنجو دڑو اور ہڑپا کی تیزیبیں اروج پر تھیں اس دور میں بھی سیالکوٹ ایک بہت بڑا مرکز تھا سیولیزیشن کا اس کی بنیاد ایک ہندو راجہ سل نے رکھی جس کی بنا پر اسے سلکوٹ کہا جاتا رہا جس کی ارتکائی شکل سیالکوٹ ہے خودین ازرات سیالکوٹ کی چار تحصیلیں ہیں جن میں سیالکوٹ ڈسکا پسرور اور سمڑیال شامل ہیں پنجاب کے دیگر ازلا کی طرح سیالکوٹ میں بھی قدیم اور جدید کا انتظاج آپ کو ملے گا شہر کے این وست میں دوری فصیل کا کلہ موجود ہے جسے کلہ ہے سیالکوٹ کہتے ہیں اس کے علاوہ ٹبا امام صاحب ٹبا شوالہ کشمیری محلہ وہ ہے جس میں علامہ اقبال کی جائے پیدائش ہے یہ امارت گو کے زیادہ قدیم نہیں لیکن اس کی تاریخی حیثیت مستند ہے اس زلے میں زراعت کا دار و مدار دریائے چناب دریائے جمہو طوی دریائے مناوہ طوی اور برساتی نالے ڈیک اور پلکو پر ہے سیالکوٹ کو یہ عزاز حاصل ہے کہ سالانہ ایک ارب ڈالر سے زیادہ اشیاء ایکسپورٹ ہوتی ہیں جن میں آلات جراحی شامل ہیں سپورٹس گوڈز شامل ہیں اور لیذر کے حوالے سے بھی اسی زلے کے پروڈکٹس پوری دنیا میں مشہور ہیں کھیلوں کا سامان اس کی بھرمار ہے ہر تیسرے گھر میں جیسے سمجھو کارٹیج انڈسٹری کا یہ عالم ہے کسی نہ کسی حوالے سے سپورٹس گوڈز کا کام ہو رہا ہے مہمان جا پہ دو روٹی شاٹ کے ہاں کی گھانڈ لگتا ہے یہاں کے مشاہیر میں سر فیرست حکیم الامت شاعر مشرق علامہ اقبال ہے پھر فیض احمد فیض کا تعلق اسی زلے سے ہے ان کا گاؤں کالا قادر جو پہلے سیالکورٹ کا ایک علاقہ تھا اب وہ کٹ کے ناروال چلا گیا ہے لیکن اس کے باوجود ان کا تعلق تاریخی طور پر دونوں ازلا سے ہی سمجھا جائے گا پھر اس کے علاوہ ایک اور بین الاقوامی شخصیت ہمارے مشہور بلے باز ایشین بریڈ مین زہیر ابباس کا تعلق بھی اسی زلے سے ہے مشہور کہانی نویس نوول نگار اور افسانہ نگار راجندر سنگھ بیدی کی جنم بھومی بھی یہی ہے اور کل دیپ نائر جو بہت بڑے تجزیہ نگار ہیں انڈیا کے ان کا تعلق بھی اسی زلے سے ہے پھر امجد اسلام امجد ہمارے شاعر اور ڈراما نگار اسی زلے سے تعلق رکھتے ہیں مشہور انگریزی کولم نگار خالد حسن مرہوم کا تعلق بھی اسی زلے سے ہے دیگر مشاہیر میں شامل ہیں گلزاری لال نندہ آپ ثابت بھارتی وزیر آزم ہیں وحید مراد راجندر کمار دیو آنند غلام علی استاد اللہ رکھا اور کرکٹرز میں ٹراب ملک شواب ملک اور سانیا مرزا سارو دے انڈیا دی ہے سیال گھوٹ دیتا نہیں تو انتے سیال گھوٹ دی ہوگی پیان کے کہاں آئی ہے سیال گھوٹ آئی دی اور کسے کہی جب موڑات رایا ہے سونیا اصل کار رہو انہوں نے سہوریاں نا کار رہی سمجھائی نا گاز دی آج نا بیانیہ انہوں نے پہنا انہوں نے پوچھو جانہ دی ہے دوڑیوں انہوں نے نا پوچھو گاز دی چکر پھر اجاز بٹ ہاں جی کرکٹ والے دیکھئے کیسا کیسا کرکٹر پیدا کیا اس سرزمین نے اور یہی وجہ ہے کہ آج نیشنل ٹروفی ڈومیسٹک کرکٹ کی سیال گھوٹ سٹیلینز کے پاس ہے ہاکٹس میں دو بہت بڑی لیجنڈز شناز شیخ اور منظور جونیر ان کا تعلق سیال گھوٹ سے ہے سیاسی شخصیات کے حوالے سے بھی یہ ظلہ بڑا رچ ہے فردوس آشک آوان کا تعلق اسی ظلے سے ہے رحمان ملک کا تعلق بھی یہی سے ہے خواجہ آصف اور ان کے والد خواجہ صفدر پڑے پرانے مسلم لیگی اور ان کے ساتھ ساتھ چودری امیر حسین اس کے علاوہ وریو برادرز چودری عبدستار وریو اختر وریو کا تعلق بھی اسی ظلے سے ہے جہاں تک سوغاتوں کا تعلق ہے سیال کوٹ کی نمبر ون سوغات تگڑے ہو جو بھئی وہ ہے گوند والی برفی اے برفی کہا گے بندہ تینمی نے بول نہیں ساکتا بندہ آپ کو اے برفی کہا گے آپ پروگرامیوں کہیں جنہیں برفی کھانی دیں موچھ لکڑ رہا ہے جو سب سے لا جواب ڈیلیکیسی ہے سیال کوٹ کی ابھی کوئی اور دیں اوکی یہ جی وہ ہے انڈوں کا حلوہ ہاں 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 آگے پندہ ازانہ دیندہ بھرے مرگی ہیں گے انڈے مرگی دیندی ہے مرگا نہیں ایسے ایسے شاندار انڈے اس سائز کا انڈا ہے وہ سر ایس انڈے تھی تو اڈا کی کمال ہے اے مرگیاں نو کیر کے تکان کو لیاں دیتا ایسے دیو میں آگے بتاؤں یہ نا جی دس سو سر انڈا کوئی تھوڑا کی جینا نارمل گار لاؤ یہ سائز پھر ہیڈ مرالا کی تازہ مچھلی یہ سول مچھلی ہے زیادہ تر سول رہو بھی اور سول بھی لیکن سول کے کباب بنتے ہیں وہی پر یہاں ہے لا جواب یہ کہ کباب بندے سر ہاں جی کہ جی میں دس انڈے ہیں ساڑاکی بندے ہیں کہ نال رہتا بھی نہیں نہیں نال ایک بندہ ڈانگڑا ہوں دا سریم صاحب مچھی آنا ہلوہ مچھی آنڈے آنڈے آنڈا ہلوہ دس ہے یہ نہیں میں بولے گی مچھی آنڈے 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 کباب گونداری مچھی پھر وہاں ایک خاص قسم کی ہلوہ پوری ہے سبحان اللہ وہ بھی لا جواب چیز ہلوہ پوری کے سبح سبح مل دی ہے وہ وہ سوجی کی ہلوہ پوری بناتا ہے سوجی کی اس میں میدہ استعمال نہیں ہوتا پوریوں میں سوجی وہ تو ویسے یہاں بھی سوجی کی بنتی ہیں نا جی سارا ہیل کر کے پوری بان پھکڑ دی ہے پوری سوجی سوجی لگ رہی ہوتی وہ سوجی کا ہلوہ ہوتا ہے وہی سوجی کی پوری بھی ہلوہ بھی سوجی کا ہوتا ہے چنے بھی سوجی تھے چنے جو بھاجی ہوتی ہے نا وہ علو چنے اور نہایت لا جواب اس کے اندر اچار ہوتا ہے اس میں پھر دہی کی بلائی وہ ڈال کے دیتا ہے سبحان اچار بھی ہمانا ہاں جی اوکی چھوڑیاں جار رہی ہیں اور اس کے بعد جب آپ کھا چکتے ہیں پھر آپ ایک گلاس لسی کا پیجی پیڑے والی لسی اللہ تو اٹھے بچے جی سوچھو ذرا کہ گرم گرم پوڑی دے اتھے چنے نال اتھے مچھی اتھے ہی گوندھا لی بھرکی اتھے ہی ساؤں گئی سارا کچھ کٹھا گھار کے اتھے پیڑے آنے لسی اب مام آئے ڈیش ہے کہ کوئی بامب بنا ہوڑا لگا دیتا ہم ناتن لیتے ہیں گرے گوہر ساتھ دے گا